سنیں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے زندگی میں ابھی تو تم نے کعبہ بھی دیکھنا ہے دنیا کی نیمت اگر تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا جنت ہوتی یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما آمین قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی مہیں ڈالے گا جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو مہیں اللہ ہے آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے جب اداس دل ہو اور کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو صورت رحمان پڑھ لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا ابلیس میں تین این تھے چوتھا نہیں تھا آبد تھا آلم تھا آرک تھا مگر آشک نہیں تھا اگر آشک ہوتا تو زدنا کرتا اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لاحاصل رہا ہے بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو بہت اصل انسانیت ہے وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مقفرت اور بڑا عجر ہے مجھے فخر ہے میرا تعلق اس دن سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی سواب ملتا ہے اور آخر میں میں تھا میرا رب تھا اور میرے عمال تھے اے رب کریم ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے آمین سجدے میں سر کلے میں خنجر اور تین دن کی پیاس ہائے میرے ربہ ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد علم ایک ایسا پودا ہے جسے اگر ایک شخص بھی لگائے تو اس کا پھل ہر شخص کھاتا ہے